پاکستان کے مشہور سنتکار اور سماجی شخصیت سیٹ عابد کا انتقال ہو گیا جنہیں پاکستان کا پہلا امیر ترین شخص کہا جا سکتا ہے انتقال کر گئے سیٹ عابد کا تعلق قصور سے ہے اور ان کے والد کا کراچی کے صرافہ مارکٹ میں ایک بہت بڑا نام تھا ان کے بارے میں ماضی میں بہت سی خیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں اور کچھ خیراتی ادارے بھی چلاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کو جوہری دوبارہ پروسسنگ پلانٹس کی درامدات پر پابندی آئیت کی تھی تو یہ سیٹ عابد ہی تھا جس نے فرانس میں بہری ایٹوی ری پروسسنگ پلانٹ بہر کے راستے پاکستان پہنچایا تھا سیٹ عابد کے بارے میں پچھلے کئی سالوں میں ایک خبر زیادہ رہی سنی گئیں دہم کچھ عرصے قبل وزیراعظم امران خان نے شارجہ میں پاکستان بھارت کرکٹ میچ کے تناظر میں کراچی کے شوقت خانم کینسر اسپتال کی فنڈریزنگ تقریب میں سیٹ عابد کا تذکرہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا سیٹ عابد نے شوقت خانم اسپتال میں بہت مدد کی مقتصر یہ کہ سیٹ عابد کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اور خرصائیاں آتی رہتی ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ سیٹ عابد کے شخصیت آج بھی کسی معاملہ سے کم نہیں ہے